سی پی آئیم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی نے کہا کہ چیف الیکسٹوریل افسر کی ووٹر لسٹ کے حوالے سے حالیہ پریس کانفرنس نے کافی الجھن پیدا کی ہے جبکہ گزشتہ روز ڈائریکٹر انفارمیشن کی وضاحت کے چلتے دونوں محکموں کی کارکردگی پر کافی سوال اٹھ رہے ہیں تارگامی کا کہنا ہے کہ حکومت کو تمام خادشات کے حوالے سے مفصل بیان دینا چاہیے تاکہ الجھن ختم ہو تارگامی نے بتایا کہ کل آل پارٹی میٹنگ کا ایجنڈا ان معاملات کو لے کر فکس کیا گیا ہے تارگامی نے آج بہباک کلگام میں پارٹی ورکروں سے خطاب کیا مشموق پر سینئر لیڈر محمد افضل پرے غلام مہیددین زہر احمد اور دیگر لیڈران موجود تھے یہ نہیں کہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بلکہ جو بھی انہوں نے کہا اسے تشویشی پیدا ہو گئی گائر ایکینیت میں اضافہ ہوا انگزائیٹیز بڑھ گئی ہمارے عوام میں جمعوں میں بھی کشمیر میں بھی لیکن کل ڈیریکٹر انفارمیشن نے وضاحت کی ڈیریکٹر انفارمیشن کس کی نمائندگی کرتے ہیں ہم عزت کرتے ہیں کسی بھی محکمے کی لیکن یہ ہمیں بتائے کہ سرکار کی سرکار کا محکم ہے تو لازمی طور پر سرکار کی طرف سے وہ جواب دے رہے ہیں لیکن آج تک ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے اس میں دخل نہیں ہے سرکار کا یہ آج سے دخل کیسے آ گیا چیف الیکٹرال آفیسر کچھ کہے اس کی وضاحت الیکشن کمیشن کا کوئی ادارہ نہیں بلکہ اس میں ایک سرکاری ادارہ کرتا ہے یہ خود تضاد ہے سرکار کے کہنے میں اور کرنی میں تو اس وجہ سے کل ہماری میٹنگ ہے آپ کا یہ ضرور ہوگا یہ چاہتے ہیں کہ ویورز ہمارے آپ کے یہ بات سن لیں کل ڈاکٹر فاروق صاحب نے میٹنگ بلائی ہے سب ہی پارٹیوں کی بغیر بی جے پی کے کیونکہ وہ سرکاری جماعت ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتی ہے ہر قدم کی جو بھی انتظامیاں اٹھائے جن کو رات کہنا رات کو دن کہنا وہ ان کا ایک طریقہ کار بن چکا ہے اس جماعت کا سرکار کا پی ڈی پی کے سینئر لیڈر محمد سرطاج مدنی نے کہا کہ بی جے پی کی پولیسیوں کے خلاف عوام کو ایک جٹھو کر کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی نے ہمیشہ عوام کی خواہشات اور اومنگوں کا احترام کیا کن قاضی گن میں آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ورکرز کونونشن منقضہ جس سے سینئر لیڈر گلزار احمد زفر اللہ سمیت دیگر لیڈران نے خطاب کیا انہوں نے پارٹی کو مضبوط بنانے پر زور دیا مفتی صاحب کا مجھے لگتا اپنی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ وہ بھی مفتی صاحب نے اسی قوم کے لیے کیا تاکہ بی جے پی کو بند کرسکے کے بی جے پی کے ہاتھ باندھے کہ انہوں نے جب تک ہمارے ساتھ سرکار تھی تین سو ستر کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا پینتیسے کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا محبوبہ جی نے اسی سرکار میں بارہ ہزار ایف آئی آرز واپس لے محبوبہ جی نے اسی سرکار میں سارا ہندوستان کا پارلیمنٹ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے لیائے وہاں سے ان کو دعوی دی لے کے بدقسمی کی ہماری کشمیر کے لوگوں نے ان کے ساتھ بات نہیں لگا مگر سردہ صاحب جب آپ کی سرکار تھی تب آپ لوگوں نے آرٹیکل کے بارے میں کیوں نہیں سوچے اس کے ساتھ اور کوئی مضبوطی رکھے ہم نے آج کیوں یہ کہہ رہے ہو جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ ہم نے ایک ایجنڈ آف الائنز بنایا تھا اس پر اوپر لکھا تھا کہ جب تک ہماری سرکار ہے تین سو ستر کے ساتھ کوئی چھیڑے گا نہیں پینتیس اے کے ساتھ کوئی چھیڑے گا